یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بعض جگہ امام کے مخالفین یہ بھی بات کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے تھے اور قیاس کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑتے تھے یہ پراپو گنڈا آپ کے بارے میں دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ ایسے ناہنجار لوگ تھے تو وہ چلے گئے حضرت امام محمد الباکر حدی اللہ تعالیٰ کی بارکہ جو کہ عالی رسول کے چشم و چراغ ہیں ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو ابو حنیفہ آپ کے نانا جی کی حدیثوں کو قیاس کی وجہ سے بدلتے ہیں تو جب آپ کی ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے امام محمد الباکر کی تو امام محمد الباکر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ قیاس کو میرے نانا جی کی حدیثوں پر ترجیح دیتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور ایسا نہیں ہے اگر آپ ٹائم دیں تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے تو میں چند ماروزات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو جب امام محمد الباکر بیٹھے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیے دو تین مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ فرمائیے مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں امام محمد الباکر فرماتے ہیں عورت کمزور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اگلا مسئلہ بھی بتا دیجئے مرد کا حصہ کتنا ہے اور عورت کا کتنا ہے تو امام محمد الباکر فرماتے ہیں مرد کا ڈبل ہے عورت کا سنگل ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ پر مرد ہے یہ تو آپ کے نانا جی کی حدیث ہے نا کہ مرد کا ڈبل ہے عورت کا سنگل ہے اگر میں کیاس سے حدیث کو بدلتا تو میں کہتا عورت کمزور ہے اسے ڈبل دیا جائے مرد تو خود طاقتوار ہے وہ تو خود کما سکتا ہے کیاس کا تقاضہ تو یہی تھا جو کمزور ہے اسے ڈبل دیا جائے حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا دوسرا مسئلہ پوچھئے جی دوسرا مسئلہ پہ آپ نے فرمایا یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ امام محمد الباکر فرماتے ہیں نماز افضل ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تو آپ کے نانا جی کا دین ہے نا آپ کے نانا جی کی حدیث ہے کہ نماز افضل ہے مجھے یہ بتاؤ جب کوئی عورت ایام مقصوصہ کے بعد پاک ہوتی ہے تو نماز کی قضاء واجب ہے یا روزہ کی امام محمد الباکر فرماتے ہیں روزہ کی آپ نے فرمایا افضل نماز ہے قضاء روزہ کی واجب ہے فرماتے ہیں یہ آپ کے نانا جی کی حدیث ہے اگر میں کیاس سے حدیث کو بدلتا تو میں کہتا جو عورت نا پاکی سے پاکی کی طرف آ رہی ہے اس پر نماز کی قضاء واجب ہے افضل کی نا کے گہرے افضل کی محمد الباکر نے جب یہ اتیاد دیکھی اور یہ عالم دیکھا اور یہ رنگ دیکھا امام محمد الباکر جھوم کے اٹھے اور امام آزم ابو حنیفہ کی پیشانی پہ بوسا دیا امام محمد الباکر کیا کہنے حضور سبحان اللہ کیا خوبصورت مثال حضرت آپ نے دے کر ہمارا ناظرین کو سمجھایا ہے میں کہتا ہوں کہ مسئلہ ہی حل کر دیا سبحان اللہ اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی